اسلام علیکم دوستو صدر پاکستان ڈاکٹر آریف علوی نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو ختم کرنے اور نیا دارہ پاکستان میڈیکل کمیشل بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں صدر پاکستان ڈاکٹر آریف علوی نے ایک آرڈیننس چاری کی ہے جس کے تحت پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو تحلیل کر دیا ہے اور اس حوالے سے نیا دارہ پاکستان میڈیکل کمیشن بنانے کا فیصلہ ہو گیا ہے صدر پاکستان نے پاکستان میڈیکل کمیشن آرڈیننس 2019 کے عنوان سے ایک نئے آرڈیننس پر دستخط کیے ہیں نئے آرڈیننس کے نفاظ کے ساتھ ہی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو تحلیل کر دیا گیا ہے حکومت پاکستان نے 20 اکتوبر کا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے تفاتیر کو آرزی طور پر بند کرنے کی ہدایت کی تھی اور تفاتیر ایک ہفتے تک بند رہیں گے وزارت نیشنل ہیلتھ سرویسز نے بیان جاری کیا اس بیان کے مطابق ڈاکٹروں اور دیگر افراد کو مشکلات پیش آنے پر افسوس ہے تاہم حکومت کی ترجیح اور ذمہ داری ہونے کی وجہ سے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ریکارڈ اور اساسوں کو تحفظ ضروری ہے نیا ادارہ پاکستان میڈیکل کمیشن ایک کارپورٹ ادارہ ہوگا جس میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل اکیڈمک بارڈ اور نیشنل میڈیکل اتھارٹی اس نئے ادارے کا حصہ ہوں گے توقع کی جا رہی ہے کہ نیا میڈیکل کمیشن ایک ہفتے میں اپریشن شروع کر دے گا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ریشٹار ریٹار برگیڈیر ڈاکٹر حفیظ الدین احمد صدیقی کے مطابق انہیں معلوم نہیں تھا کہ وزارت سہت نے امارت سنبھالنے کا فیصلہ کیا ہے کونسل کے ریکارڈ کے تحفظ کے حوالے سے زیادہ فکر مند ہو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے دو سو بیس ملازمین کا مستقبل کیا ہوگا مزرعظم عمران خان کے معامل خصوصی برائے سہت ڈاکٹر زفر مرزا کے مطابق نیا ارڈیننس وقت کی ضرورت تھی دنیا ترقی کر چکی ہے اور ہم میڈیکل کی تعلیم کے لیے دہائیوں پرانے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں پاکستان کی میڈیکل کی تعلیم کے میار کو ترقی آفتہ ممالک کے مطابق بنانے کے لیے یہ ضروری تھا پاکستان میڈیکل کمیشن میں نو میمبر ہوں گے اور پاکستان کمیشن کا جیرمن صدر کہلائے گا پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے مطابق صدارتی آرڈیننس کا نافذ جمہوری حکومت کا ایک غیر جمہوری اقدام ہے حکومت کو یہ بلقومی اسمبلی میں پیش کرنا چاہیے تھا تاکہ تمام اسٹیٹک ہولڈرز اس میں متفق ہوتے ہیں حکومت نیا آرڈیننس نافذ کرنے سے پہلے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل آرڈیننس 1962 کو ختم کرنا چاہیے تھا نیا آرڈیننس 1962 کے آرڈیننس کے خلاف ورزی ہے پاکستان میڈیکل اسوسییشن نے مطالبہ کیا کہ سیاسی جماعتیں آرڈیننس کو مسترد کریں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پی ایم ڈی سی متعدد مسائل کا سامنا کر رہا ہے اور ایک اشرے کے دوران یکے بعد دیگرے حکومتوں نے کونسل کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی رما سال جنوری کے پہلے ہفتے میں سترہ عارف علوی نے پی ایم ڈی سی آرڈیننس 2019 کے نام سے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ سترہ رکنی کونسل میڈیکل کالیجوں منسلک ہسپتالوں اور سہت کے پیشاور افراد سے متعلق امور نمٹائے گی ساتھ مارچ کو سینٹ میں بل پیش کیا گیا اور سٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا آخر کار 26 اگست کو قائمہ کمیٹی نے بل منظور کر لیا ایوان بالا میں پاکستان پیپس پارٹی کے پارلیمانی لیڈر شریر رحمان نے 29 اگست کو پی ایم ڈی سی بل 2019 کو مسترد کرنے کے لیے ایک قراردات پیش کی اسی دن حکومت بل واپس لے لیا اور اعلان کیا گیا کہ حضب اختلاف کی مساورت سے ایک نیا بل پیش کیا جائے گا دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بھر وقت پہنچ سکے شکریہ